دیکھیں ملے بول رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایکشن ہیں ان کو بیٹ رہے ہیں بچہ بول رہے ہیں کہ میرا ہاتھ بڑ گیا بد ماروں میں کو ہمارا بولنا یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی کہا چاہے ماں ان کا ادمی بھی کوئی کہا ہوگا دیش کا خانون سپریم ہے اور دیش کے خانون کے لحاظ سے ہی ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائیں اور خانون رہو نہ کام کریں تو دیش کے خانون کے تحت وہ کاجو بھی ہوگا جو اگرے ہیں جو اگرے ہیں جو دلدے بڑک رہے ہیں تو آپ اس کیا لگ رہا ہے کوئی ترور آ رہا ہے یا کیسے نہیں دیکھئے لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں انسا نہیں ہونے چاہیے کہیں پر غائلنس نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے لوگ تنتر کے لئے کہ انسا نہ ہو اور اس کے لئے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ انسا نہ ہونے دیں اس کو روپنے روپنے کی پوری کوشش کرنے چاہیے ہم تو ہی کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں وائلنس کی ضرورت دیا وائلنس نہیں ہونا چاہیے اور اسی سب ہر بار انسا ہو جاتی ہے اس کے کچھ دن بعد ہی لوگ یہ بھی کہہنے ہوئے جانا تھا ہے یا شیخ جان ریپی مسجد میں بھی بابت صاحب نے جان لیا یا نکور سلمہ میں بھی کچھ دنوں کے بعد ہی یہ دیا گیا ایکشن کیا مانتے ہیں یہ سب ہو جانے کے بعد ہی کیا ہوتا ہے اب آپ کے سوال میں جواب ہے تو میں اس کا جواب کہا جاتا ہوں آپ کے سامنے بھی جب آپ کے اوپر دلی میں احفائل ہوئی اور باجر بیجے بھی کہتی ہے کہ اچھا صاحب بڑکا و باسن دینے دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے ماہور خراب ہوتا ہے لیس کا اس کے بعد ہم کیا کرتا ہے کہ پھر تو آپ نے اپنا کام ثابت ہوئے اگر میں بڑکا و باسن دیا تو تم لوگ چھوڑ دے کروں وہ بیجے بھی کہتی ہے وہ کہتی ہے آپ میں تو نہیں کرنا اگر ہم کچھ بول دیتے ہیں ایسا تو آپ لوگ تو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے تو ہم وہ تو حلا کر رہتے ہیں تو ایسا وہ کرے ہیں وہ بیلنس بات کر رہے ہیں بیلنس بات کر رہے ہیں سائیڈ بات تو وہ اس کا نام دار ہے جس کا بھی نام دار دو اگر میں کوئی بات بولا ہوں تو آپ تو دکھاتے ہیں ارے یہ بولا تھا یہ ایسا ہم یہ اس جگہ پر بولا تھا یہ تو آپ کی ناکامی ہے کہاں بتائیے ہم اتر پردیش میں ایک سو اسی سوائیں کیا ایک بتا تو وہی الیکشن کمیشن کا خانون ہے ہمارے باشن کو ہر پارٹی لیڈر کو الیکشن کمیشن کا کیامرا بتائے تو کوئی کمپلنٹ نہیں کر سکا اس کے اوپر نہ ہم ایسی بات کرتے ہیں ہم یہ بور رہے ہیں کہ جو بھی ہم کو کہنا ہے اور کہنا ضرور یہ ہو خانون کے دائرے میں لے کر آپ کو کہنا ہے آپ کو خانون کے دائرے میں لے کر کہیے آپ کو سمیدھان اس بات کی نادت دے کا کہنا بھی چاہیے اس میں پتلے کچھ مہینوں سے دیش کے اندر جس طریقے سے سامپردائی ہنساؤں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے آپ کیا کہنا تھیں گے اس معاملے پر کہاں میں آپ مثال دیا تو بول سکتا ہوں کوئی example دیا جیسے کہ ابھی جس طریقے سے نکپور سرما کے بیان کے بعد الگ الگ علاقوں میں دنگے دیکھے گئے پریاگرات میں کل جس طریقے سے ماحول ہوا الگ الگ یو پی کے الگ الگ شیطروں میں بہت سے جگہوں پر پیسکل رہا بہت سے جگہوں پر ہنساؤں ہوئی ہنساؤں نہیں ہونی چاہیے ہم تو جب پائل ہی کہہ رہے ہیں ہنساؤں نہیں ہونی چاہیے نہ کوئی ہنساؤں کرے نہ پولیس بھی خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرور اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کل رانچی میں پولیس کی فائلنگ سے جو لوگوں کی موت بھی ہوئی یہ سب چیزیں ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کانم کانم کا کرے گا نپر سرما نے بھی معافی مانگ لی ہے تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے لگمہ کی سمجھ اور مسلم سمجھ کو کہا سکتا ہے دیکھیں ان کی معافی کا اگر ہم لز دیکھیں گے if i have رضی اللہ تو if استعمال ہوا ہے تو وہ ہم تو یہ میں جب انہوں ان کا انگلیس نیوز چینل پر جب ان کا ورام شناب انہوں نے کہا اس کے دوسرے دوسرے دن یا تیسرے جن ہم نے ایتراباد میں جاکا پورے ذمہ داروں کو لے کر ہم نے کمپلین دی اور ایف آئر دنے کو افسوس کی بات یہ ہے کہ پی جے پی کو اور بھارت سرکار کو اور پدھان منطری کو دس دن لگے وہ پہلے آپ ایکشن لے لیتے ہیں آپ پہلے ہی کر دیتے ہیں بات کو اور وہ معافی نہیں چاہیں خانون کا اُلندن آپ کر دیتے ہیں اگر اب بلیں گے یہ ایسا سنی ہے نا ہم ہی یہ بل رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر ایف آئر درد ہو چکا ہے تو خانون کا اپنا کام کرنا چاہے ہیں اوپی سی جی اس میں گجرات موڈل کی بات ہوتی ہے آپ بھی کافی دینوں سے گجرات کے دورے پے آپ نے بہت ساری جگہ پہ جائر سپا بھی کی ہے گجرات میں کیا مسلموں کی کیا ستھیتی ہے کیا ابھی ماہور بن رہے گجرات کے تو اب آپ اور ہم چلتے ہیں مسلم محلوں میں اب آجا ہی آپ کو دیکھ لیجئے اور آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ نے رہا ہی آپ نے اوپی سی جی در حق میں رہے آپ نے کیا ابھی ماحول دیکھا ہے دیکھئے اب ماحول کیا ہے اس ماحول پر اچھا کرنے کے لیے مارے اس ماحول میں جو خرابی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مارے اس ماحول میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا کمبری آواز کی ضرورت ہے ہم بوریں کہ ٹھیک ہے ہم اس بیجن کم پورا کریں گے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی جو دلیل سماج کے علاقے ہیں مسلم سماج کے علاقے ہیں یا کوئی ڈبلپمنٹ نہیں ہوا ہے ہم کلائیں گے ڈبلپمنٹ ہوا یہ ہم کو دکھ رہا ہے ایڈلکیشن کے معاملے میں ہم کو دکھ رہا ہے ہیلتھ کے معاملے میں آپ لوگ گواہ ہیں کوویڈ کے دوران کیا ہوا تھا پہلے تو کہا گیا ہے کوویڈ نے پتا اچھا کام کیا روپانی صاحب پھر جب ہم کو ہٹا دیا گیا تو آپی کے ذریعے مجھے ایک سورس سے ہم کو بتائے کہ وہ کام نہیں کریں تو اسے کئی چیزیں مدنے ہیں جس کو ہم لے کر آگے پڑھنا ہم پوری مہنت اور طاقت کے ساتھ چناؤ لڑیں گے کتنے سیٹ پر لڑیں گے یہ بھی بہت جلدی ہوگا بتانا مجھے یقین ہے کہ سابر بھائی صاحب اس پر اچھا پہنسلہ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے اور وہ ہر پہنسلہ کریں گے مجھے جگہ پہنسلہ کریں گے کیا ہے مجھے مجھے رنے ٹھلا نہیں سیٹ پانے کا معاملہ ہے وہ دو کانگریسوں سے پوچھئے نا چودہوں کی بھاگ رہیں کیوں بھاگے بھائی وہ تو خود چلے گے چھوڑ کر ہم وہ مجھے اس مجھے تو کام نہیں کرتے ہوں ہم ان کو برابری کا مخام دیں گے سماج پر برابری کا مخام دیں گے کس وجہ سے آئے ہیں پاکی کی مضبوطی کے لیے آئے ہیں جہاں سے کوئی کھڑا کریں گے کیوں نہیں کھڑا کریں گے بلکل کھڑا کریں گے اگر آپ تیار ہیں تو آپ کو بھی لے تیار ہیں احساس صاحب آپ کے آگے جو جو ہیں جو لوگ بول رہے ہیں کہ جب چنا ہوا ہے اس لیے احساس صاحب گزرات میں اوقات کرتے کچھ سب سے بڑا بدے سے ایسا نہیں ہے جب احمد آباد قدرہ مڈاسا پروچ میں اور دوسرے مختلف مقامات پر جب مجھ پر لوکل بارڈی لیکشن ہو رہے تھے تو ہم لوگ بلکل پندرہ بیس ان کی محنت میں وہ در ایکشن لڑے ہیں اور احمد آباد ہم کو کامیابی ملی ماں کی جنتہ نے ہمارا ساتھ بھی یاد لانے کرم کیا تو ہم جب سے تیاری کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں سابر بھائی جن رات ان کا پورے ہمارے جماعت کے پارٹی کے میمبرز بہت محنت کر رہے ہیں بہت جس پر جو کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ چناو آگے ہم آگے ہم زمین پر کام کر رہے ہیں ہمارا پرزنسز زمین کے اوپا اور چناو ہم لڑنے کے ضرور سنا ہی ہوگا کہ کچھ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا وہ تو بات آپ کے سننے ہوگی لیکن آپ نے کچھ تو نہیں دیکھا ہے لیکن کچھ کی کون سی سمجھ ہے آپ کے جو یہاں کے لیے آپ کو بتائیے میں پہلی مرتبہ کچھ کو آیا ہوں میں اسی لیے سب سے بات کرنے سمجھنے کے لیے آیا ہوں اور جب مجھے اور اس خیلیم ہو جائے گا تو کل سبا میں بولنگا اویسی جی خاص کر کے تیلنگانہ میں ٹیرس کے ساب آپ کا گھٹ بندن جیسے آپ نے گھٹ بندن نہیں ہے کوئی گھٹ بندن نہیں ہے جیسے آپ نے مہاگاڑی کو ابھی راجے سبا میں بھی عمران پرتابگاڑی کو جو ووٹنگ کیا مطلب پولٹیکل ایجنڈا جہاں پر پائدہ ہے وہاں پر ہم جائیں گے جہاں نہیں فائدہ ہے وہاں نہیں جائیں گے ایسا جو فائدہ ہے تو ہر کوئی وہ کرتا نا بھئے آپ بھی کام کرنا ہے تو اپنے فائدے کیلئے کر رہے ہیں کوئی انجیوں تو کیلئے نہیں کر رہے ہیں آپ تو جہاں تک مہاراشتہ کا سوال تھا ہم نے چار ممبر کمیٹی بنائی جس میں ہمارے دو وضائے ہمارے سنسد ینکی علیلی صاحب جو مہاراشتہ کے سب ریسڈنٹ ہیں اور ڈاپٹر رفار خادری صاحب دو ورکنگ پرزنٹ دنوں نے بیٹھ کر وہاں پاتشیت کی اور ایک فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے دونوں بدھائے کے آہ سیڈونسی میں ڈیبلپمنٹ گئی جو تھا ہم نے اس سرکار سے کہا کہ آپ مسلمانوں پار ایکشن دیجئے جب مرٹ ہوں کی ہم بات کر رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ مہاراشتہ میں جو پبلک سرز کمیشن ہے اس میں ایک مائنورٹی کمیمبر بنایا جائے ورک بورٹ کے پر ایک روپی کے روپی ہیں یہ سب باتوں کے ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ان تمام سے مختلف ہیں ہماری رڑائی سے چلتی رہے گی اور پانچی بات ہم نے کہا بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ہم نے ان کا ہمارے دونوں بدائے پر کو اٹھ دیا یہ پانچے چیزیں ہم نے جنتہ کے سامنے رکھا بھی کھل کر ایک سا کو چوبی بات نہیں اس کو رکھ کر گیا یہ چیزیں سر بیانوی مسجد کو لے آپ کا کیا چیز جس پر سے کانونی برکریہ چل رہی ہے سپریم کورٹ نے ڈسٹرک جج کو کہا کہ 7-11 جو آڈر ہے اس کو پہلی سنوائی کی جائے اس سنوائی ہو رہی ہے اور اس سنوائی ہو نہیں چاہیے اور میرا ماننا بھارت کی سنسد میں 1991 کے ایک کو ہم نے پاس کیا جو یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگز 1947 کو جو مندر تھی وہ مندر رہے گی جو مسجد تھی مسجد رہے گی جو گرزا گر تھا گردوارہ تھا یا ہمارے بودھ سماج کے لوگوں کا مذہبی برد جو رہے اس حانون کو ماننے کی ضرور تھے بس اس لیے ہاردیک پٹیل سابر بھائی سے ملکہ گناہ بھائی چلا گیا اس لیے کانگریز کے تیرہ ایمیلے سابر بھائی کے پاس بیٹھ کر چائی پیٹھ گئے یہ سب غلط بات ہیں ناس نہ جانے تو آگر تیڑا بل تو میں کیا کر ہوں اس کا ہوں سب بھائی 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 نے سوال کیا تھا مہاراستہ کہ کیا ہوا اس پر کیا بھائی بھائی تیل بھائی دیکھ 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 ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے ہم چنال لڑیں گے اپنی جیتنے کی لڑیں گے نا اب کوئی اگر بلے گا نہیں تمہارے کھڑے ہونے سے ایسا ہو رہا ہے تو بھائی دوہزار انیس کے لوگ سباہ کے چوناؤں میں ہم صرف تین لوگ سباہ کے سیٹ رہے تھے ہیدرباد جہاں کی عوام کا شکر گزار ہوں اللہ کے فضل سے ہم نے بھاش پاک ہو رہا ہے اورنگاباد جہاں پر ایکیس سال سے شو سینہ کا انپی تھا وہاں کی اورنگاباد کی جنتہ کو سلام انہوں نے ہم نے شو سینہ کے سیٹنگ انپی کو شکست دی ان کو ہارنا پڑا تیسرا ہم نے کشن گھنڈ لڑے وہاں پر تین لاکھ اوٹ ملے ہم کو اختر علی محمد جو ابھی بجائے کے صدر ہے تین لاکھ پچیس ہزار جی ڈی او کو ملے تین لاکھ پچیس ہزار کانگریس کے موجودہ سانسٹ کو ملے اور دوسرے ہمیں لڑے ہی نہیں ہم تو کیسے جنگی بھاس پاکت تو یہ یہ جب آپ لڑ دیں وہاں کی باتیں نہیں تین تو بتا دیا نا آپ کو آپ گزرات کبھی نہیں لڑے ستہیس سال ہوگئے ستہیس سال سے بھاجبہ جیت رہی ہے کون کون اب میں پٹھا کے الزام لگاؤں گے تم جیتا رہے یہ غلط جناب آتی ہے تو یہ ہمارا پولیٹیکل پارٹی ہے ہم لڑیں گے ہجا کانگریس جب ساتھ سطح میں تھی تو سارے ویپک سے ایک ہو جاتے ہیں اس میں بھاجبہ بھی نہیں اب بھاجبہ سطح پہ ہے تو کانگریس سمیت سارے ویپک سے ایک ہو جاتے ہیں تو یہ کانگریس کو پوچھنا چاہیے نمپور سرما کا جو ویواد ہے اس کے بعد جو آپ نے ابھی بھی کہا کہ کانوم کانوم کا کام کرے گا نمپور سرما کے جو نیویدن کے بعد جو کل گھٹنا ہے دیس میں گھٹی تو ہی کہیں پر سانتی سے بھی روتی دیکھیں نمپور سرما کو عرص کو نہیں کیا جاتا ہے دیس کے خانوم کے لحاظ سے ان کو عرص کرنا چاہیے کلیر کٹ ان کو عرص کرنا چاہیے میرا کوئسٹ نہیں کہا کہ نماز کے بعد یہ گھٹنا ہو کہ اس کے اندر بنے آپ کیا کہنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن سے ان کو عرص کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیوں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں نا کوئی ٹھا آپ کے ساتھ عرص کیوں نہیں کیا جاتا ہوں عرص کریں ان کو ان پر بھی خانونی کاروائی کریں کون رک رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ہاش پہ سمجھ رہے ہیں کہ سسپنشن سے مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں ہوگا حال یہ جب آپ ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے پارٹی کی پالس جو لکھوں گا ان کا جو سسپنشن کا لکھار آپ پڑھیں گے انہوں نے پھر پارٹی کے کونسٹویشن کا حوالہ دیا لی ہم باش پاک کو پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کا کونسٹویشن کا کیا ہوگا پھر اس کا کیا ہوگا آپ ایکشن لیجئے ان کو عرص کروائیے جیس کے خانون کے لحاظ سے یہ سلوری ہے نا اب اس پر بولی نہیں بولنے چاہتے کوئی یہ بھی اس پر ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور خانون کے لحاظ سے ان پر ایکشن ہونا چاہیے بی جی پی سامردائی اقتا کی راجیتی کر رہی ہیں کیا آپ مانتے ہیں آپ بی جی پی سامردائی کا راجیتی کر رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں کیندر میں جب سے ان کی سرکار آئی ہے ان کے بعد سے جس طریقے سے دیس میں سامردائی ماحول ہو چکا رہے ہیں اے آئی ایم آئی اپ کی پارٹی اس طریقے سے آپ کا کافی بار بیروز ڈرک کرتے آئی ہے اس بارے میں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا کوئی پوز نہیں آیا ہے کہ سامردائی کھنسہ دیس میں ہو کی جائے سکے کیونکہ دن با دن ایسی کٹنا ہے سامنے آتی بلکل ہو رہی ہے ماب لنچنگ پہلے بھی ہوتی تھی مگر دوزہ چودہ کے بعد کھڑ گئی بہت یہ بات فیکٹ ہے ڈیٹا ہے اس کا کوئی دینا ہی نہیں کر سکتا سیڈیشن کے خانون کا استعمال پہلے بھی ہوتا تھا مگر دوزہ چودہ کے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو سٹے لگا دیا جتنے لوگ جیل کے ان کو بیل دینے کے لئے سپریم کورٹ میں ہنے کورٹ کو لور کورٹ میں جانے بہت بلکل سیار آپ ایک بات سنیے بھاجپا میں لوگ سبا میں ایک بھی آل سنکیق سماج کا ایم پی نہیں اب تو راجہ سبا میں تین تھے ایک بھی نہیں کیا جواب دیں گے اس کا اب بہت خود بتائیے یہ ساہ ہنسا ہوئی وہ چھوڑ دیجئے آپ کو لوگ سبا رہایا سبا ایک بات کر رہا ہوں اس کا کیا جواب دیں گے تو بولیں گے نہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشوا یہ کیا بات ہے یہ ٹیلوگ بازی کب تک چلے گی آپ زمین پر دکھائیے کچھ اچھا آپ گھر توڑتے ہیں کیوں توڑتے ہیں بھے کسی کا گھر بزنس آپ آپ کون ہوتے توڑنے والے اگر میں مجھ پر الزام لگایا گیا تو کوٹ تیکھ کرے گا میرے کو سزا دینا اگر کوٹ جب سزا دے گا تو کوٹ بلے گا میرا گھر توڑ دو آپ کوڑوں دے توڑنے والے بھے کسی کا گھر آپ کیا چیف جسٹس ہیں آپ حضارت ہیں بھے پھر کوٹ کی جج کی پولیس کی ضرورت ہی کیوں جب آپ کو سبتہ کر لے رہے ہیں کیا میسے دے رہے ہیں بھے سمبی دھانم کے دہن چلے گا نا مل آف لعا کے دہن چلے گا آپ سبتہ نہیں ہیں آپ ترکار ہیں آپ کو تو اور اچھی مثال خائم کرنے کے ضرورت ہے آپ بلڈوزر رہاتے بلڈوزر سے دیس کا کنسلیوشن کمزور ہوگا رول آف لعا کمزور ہوگا ہوگی سی جی الیکشن نجی کہتا ہے تبیہ ہی ایسی ٹپنیاں وہاں آتی ہیں اور جو بھی ٹپنیاں کتا ہے وہ اور اس کے اپوسیٹر دونوں ووٹرز کا باہدہ اٹھاتی آپ کیا کہتے ہیں کون سے کتنی کرتے ہیں جیسے الیکشن نجی کہتا ہے ایسی ٹپنیاں باہر رہتے ہیں ابھی جو آئے نقص سرما کی نہیں اس سے کونسا الیکشن ابھی ہے بتائیے مروا آنے والا ہے آگے آنے والا ہے ابھی تو کچھ تو نہیں ہے نا نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا میرے بھائی چھے مہینے ایک بات ہے تو ابھی سے اب وہ کیا اگر آپ کی بات تم مان لینا چلو تو پھر یقیناً بھاچپا نے ان سے کہا کہ بولو میں بولتا ہوں کہ بولو ان کو بولا گیا بولنے کے لیے کیونکہ وہ دو مرد بھائی صرف ٹائم سنو پہ نہیں بولے کہا ہے وہ یہ چنل ابھی دیکھ رہا آپ کیس کو اس ٹرنڈی فار میں بیٹھ کے بولا انہوں نے دو دل پہلے پھر ٹائم سنو پہ بولو وہ ہی انعافشنات پکے دیکھیں بھاچپا اگر سیریس ہوتی تو پہلے ان کو بولتی مگر آپ نے دس دن کے بات بولا اور میرے کو افسوس اور غصہ اس بات کا ہے کہ ہمارا دیکھیں دیکھیں دیش کے بہتار منتری اچھی نہیندر موڑی ہیں وہ دیش کے ہر ویکتی کے بہتار منتری ہیں میرا ان سے آئیڈالوجیکل ڈیفرنس ہوگا رہے گا زندگی بات مگر میرا بہتار منتری تو ہے نا اگر وہ وہ میری بات نہیں سن رہے میری پیڑا کو نہیں سمجھ رہے وہ کوئی دوسرے کنٹری فارن کنٹری میں آواز رکھتی تو وہاں کیا کرتے بھائی میں اگر میں گھر کا آنمی ہونا آپ اس دیش کے بہتار منتری ہیں میں آپ سے بہتار منتری جی آپ آکشن لیجی میں آپ میرا آپ میرا بھاشن سنو بیوانڈی کا میں اس میں ریکویسٹ کیا آپ آپ پلیز آکشن لیجی اس کے اوپر ان کے وہ آنمی ہونا باتنے کے دو تین دن کے بات میرا بھاشن ہو بیوانڈی میں آپ نہیں سنیں آپ کوئی فارن کنٹری بولتا ہے تو فارن حرکت نہیں آجاتے یہ یہ غلط ہے نا یہ اندیاز جلیل کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے پارٹی کی طرح سے ٹوئٹ کیا اور میں نے شروعات میں بھی یہ بات کہی کہ دیش کا خانون کے تحت نبو شرما کو گرفتار کرنا چاہیے اور دیش کے خانون کے تحت کوٹ ان کو سزا دینی چاہیے یہ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے جو اندیاز جلیل صاحب کی بات سے مختلف ہے اور جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ سب کو مانا پڑے گا یہ اپارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے جمہ پارٹی میں جس پر کہلا تے جس پر سے ہندو کی ارہی ہے اس پر آپ کوئی بیان نہیں آئے کیا کہنا چاہے گا ارے میرے بھائی ای 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 پنڈی ان کی پکچر بنا کر پدھان منتری نے پرموٹ کرتی ہے کشمیری پنڈی پیت رہا ہے اس کو گولی مار دی جا رہی ہے ان کے علاقوں کو رات میں بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ نکل جاتے جم جانا چاہتے آپ روک دی رہے ہیں کشمیری پنڈی سرکار بغیر کشمیری پنڈی پنڈی ٹھے ان کو وہاں پر پورا سیکیوریٹی ملنی چاہیے بھئی یہ آتنگ وادی آ کر اگر گولی مار رہے تو سرکار ان کو روکنے میں ناکام کیوں سابیت ہو رہی ہے یہ ان کی ناکام ہی ہے میں مان تاؤ کہ بڑو سی ملک سے پاکستان سے آتنگ باتی آ رہے آپ روکو نہ ان کو کیسا کوئی دن ڈالے جا کر ایک ٹیچر کو مار دیتا ہے سکول نے بتا ہی آپ کیسا کوئی دن ڈالے جا کر ایک بنک کے مینجر کو گولی مار دیتا ہے سرکار نے کہا تھا کہ دی مونٹیزیشن جب پانسو کی نوٹ غیب تو رک گیا آتنگ بات بن ہو گیا پھر آپ نے 370 نکالا تو آپ نے ختم ہو گیا کہا ختم ہوا آپ دیکھتے نہیں آپ سلوغان ہیڈلائن مینجمنٹ کرتے آپ لوگ سلوغان ہیڈلائن مینجمنٹ سے زمین پہ کیا ہورا بتائی آپ آج کشمیری پنٹ چھوڑ چلے جمہ کو آپ ان کو روکیے نا ان کو اور کیسے روکیں جب آپ ان کو confidence دلیں گے جب آپ ہتھیاں کو روکیں گے جب آپ ان کو security پروائیڈ کریں گے آپ وہاں کے ویلی کے پولیٹیشن کو کچھ طاقت دیں گے بولنے کے لیور دیں گے آپ کچھ نہیں کرتے نہیں اتنے ٹوریسٹ آگے اتنے ٹوریسٹ آگے تو پہ ہتھیا کیوں ہو رہی ہے آپ دیکھتے بات ہر بات اتنے ٹوریسٹ آگے ٹوریسٹ آگے تو پھر ہتھیا کیوں ہو رہی ہے اب وہاں کی مسجد کو کیوں بن بن کر رکھ دی وہاں کے پولیٹیشنز کو آپ بولنے کی جازت تو نہیں دیکھتے اور پھر اوپر سے آپ نے جو دیلی میٹیشن کمیشن میں جو ویدان سبا کے سیٹوں کو توڑ کر بنایا آپ نے وہ بھی ایک تکلیف کا بائیس بن جو جواب یہ ہے کہ ہم لوگ پورے گجرات میں میں خود پھر رہا ہوں اور مجھ سے زیادہ محینت سابر بھائی اور میرے پارٹی کے منبرز کر رہے ہیں میں ان کا شکری آدھا کرتا ہوں میں تو صرف آٹے میں نمکہ کام کر رہا ہوں یہ لوگ دن رات محینت کر رہے میں محینت پشکر روز آر اور جب چنو خریب آئے گا آپ بتائیں کہ خود جلدی ابھی سی سے لگ نمکہ فرسن ہے کہ جو گجرات کے جو پروکت آتے انہوں نے کھوڑے دن پہلے پریس کونفرنس کر کے ہم اپنے رجک نے سمجھے دیا کارے کرتاؤ کے ساتھ اور یہ آکس کیا سابیر بھائی کے اوپر بجی پی ایجنڈا چلا رہے تو مطلب یہ ایسا ایسا ہے نا وہ جب افتار کی دعوت میں امید آباد کو آئی تھے تو مشتاق کے فاموس پہ افتار کی دعوت ہم دونے ایٹیو پہ خجور گائے سمجھے نا اب ان کو گلاب جوہ مل گیا تو میں کیا کروں میں تو خجور ہی کلا سکتا ہوں جب تک تھے تو اچھے تھے اور جب چھوڑ دیئے تو آپ امیلی اٹھا رہے سابر بھائی پہ غلط بات ہے نا آپ پسند یا چاہئیے مر الزام لگا رہے کیا الزام لگا رہے بتائی سٹون آگیا تھا انگڈیکشن لے کر میرے ساتھ بردر سابر بھائی جب نہیں بولنا چاہئے بات یہ دیس منٹ گاڑی میں بھائی نہ سکتے سابر بھائی مر اس کے بہت بھی لگاوا ہے ادمی کام پر لگاوا ہے غلط ہے یہ بالکل ان کا الزام بے بنیاد ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور اس طرح کی بات ان کو ہے آپ سوڑ کے جاؤ مگر جب آپ جس کے ساتھ دن رہ آپ دیکھ رہے تکلیف اٹھا رہا ہے سب لوگ ساتھ چھوڑ دیجئے نا ان کی پارٹی میں کوئی تیاری نہیں بیٹھنے کو اپوزیشن کرو رہا نہیں کر پا رہے آپ دین کے کیوں بات کر رہے ہیں ساتھ بچے ہیں بھئی جتنے بچے ہوئے ہیں آپ دیکھو اور بات جائیں گے لائن لگی میں سنا اب میں بتا رہے کہ آپ کی میڈیا کے لوگ کوئی جیدہ نے تیاری بھاس میں پورے کے پورے دن کی بات کیوں کر رہے پورے بھانے تیاری ان کے پاس سے لگی اپنی آواز اٹھاتے آرے کیا آواز اٹھاتے کون سی آواز اٹھاتے آرے کون سی آواز اٹھاتے بتا یہاں کون سی آواز اٹھاتے پتاؤ اٹھاتے ہم جب گئے آر آنا پاٹی کو شروع کیے ان کو پیٹ درہ شروع ہو گیا اور پر وہ پرانا ڈیالوگ وہ ملے وے کون کس سے ملا آیا اب تم سے ملے ہو جائیں کہ نہیں ملے تو ملے تو خلط بات ہے اس میں کوئی فرسیشن ہے ہوسی صاحب جو نکر سلمہ کے بیان کے بعد جو دیشو نے ہو گیا مال سامان نہیں دیکھ ہمارا میں ابھی جواب کو دورا رہا میں تو کہا ہے کہ دیش کے بدان منتری اگر دس دن پہلے ہماری بات کو سن لیتے تو سب بات یں ہوتی نہیں تھی نا اس بات ہوتی نہیں تھی آپ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں ویدیش کے ممالک کو سنتے ہیں کنٹری کو سنتے بات میں بھارت کا ناغریک ہوں میں آپ سے بول رہا کہ سر اس پہ ایکشن دو آپ کہ غلط کہا انہوں نے سنتے میری نہیں مانتے کہ کوئی خانون اپنے ہاتھ میں لے نکور شرمہ کے اوپر دیش کے خانون کے تحت ان کو گرفتہ لی ان کی ہونی چاہیے اور اس سے بڑھ کر کوئی بات کر رہا ہے کہ دیش کا خانون ہے اس کے تحت نکور شرمہ کی گرفتہ لی چاہیے اور جو خانون ہے اس کے اوپر کوٹ فیصلہ کرے مگر گرفتاری بھی نہیں کرا رہی ہے میں بار بار یہ کہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں نہیں لی لی چاہیے آپ کو peaceful رہے کر اپنا پروٹیس کرنے کا سمیدھانی کرائی آپ کو حاصل ہے پروٹیس ضرور ہونا چاہیے یہ بھارت کی سمیدھان میں آپ کی جانت دی گئی ہے اور پروٹیس ضرور ہوگا ہوتا رہے گا آپ جو کہہ سمیدھانی آپ کی تکالیف کو آپ کے مسائل کو ہم لوگ اس کو حل کرنے کوشش کریں گے میں آپ کے ذریعے سے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ امائین پارٹی کو بھی موقع دیجئے اپنے دل کے کونے میں ایک حصہ امائین پارٹی کو دیجئے